جو بات میں آج کرنے جا رہا ہوں ذہن میں رکھیے کہ آج آپ کی زندگی کا وہ اہم ترین دن کہلائے گا اگر آپ یہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو یہ بند کر دیں اور پھر جب ٹائم ملے تب آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر محمد اسلام نویت آپ سے آج ایک بڑے خاص ٹاپک پہ بات ہوگی میری پیکٹس چکے مور دن ٹھرٹی فائیو یرز سیکشوڑی ڈیس آرڈر میں ہے میں نے سیکشولٹی میں ہی کوالیفائی کیا ہوا ہے اسپیشلی آٹرنیٹی میڈیسن میں لیکن آج جو بات میں کروں گا اس سے پہلے وہ اتنی اہم ہے کہ آپ اسے کبھی بھلا نہیں سکیں گے لیکن پھر بھی میں یہ چاہوں گا کہ آپ میرے اس چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی وہ کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکان پہ بھی کلک کر لیں گے اور اگر کوئی سوال آپ کے مائنڈ میں آئے میرے اس لیکچر سے متعلقہ یا ویسے کوئی آپ کا سوال ہو تو وہ آپ کومنٹ بکس میں جا کے ضرور لکھئے میں کوشش کروں گا کہ اگلے ٹاپکس میں اسے شامل کر لوں اور چونکہ آپ نے سبسکرائب کیا ہوگا چینل آپ کو وہ خود آ جائے گا آپ تک پہنچ جائے گی میری نیکس ویڈیو جو بات میں آج کرنے جا رہا ہوں یہ ذہن میں رکھیے کہ آج آپ کی زندگی کا وہ اہم ترین دن کہلائے گا اگر آپ نے یہ غور سے میری بات سنی یہ کوئی ایسی بات نہیں جو عام ویڈیو چلتے چلتے آپ سن لیں گے اس سے اکیلے بیٹھ کے ٹھہر کے اگر آپ یہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو یہ بند کر دیں اور پھر جب ٹائم ملے تب آپ دیکھیں کیونکہ آپ کے ہاتھ میں کلم بھی ہونی چاہیے اور کاغذ بھی ہونا چاہیے تاکہ آپ پوائنٹس لکھ سکیں اور مجھے مجھ سے سوال کر سکیں اس ویڈیو کے انڈ پہ میں ایک کوئیسٹنئر بھی بھیجوں گا وہ شو کر دوں گا جو لوگ چاہیں رابطہ کرنا وہ اس سوال نامہ پر کر کے وہ مجھے بجوا دیں گے کمنٹس میں تو میں کوشش کروں گا اس حوالے سے گائیڈ کر سکوں تو آج اس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے سیکشل ڈیس آرڈر کے حوالے سے جو ہمارا اس وقت پرابلم ہے وہ مور دین سیونٹی پرسنٹ لوگوں کا خود پیدا کردہ ہے اب خود پیدا کردہ کس طرح سے ہے یہی وہ اصل چیز ہے کہ وہ خود پیدا کردہ کو کن معنوں میں لیتے ہیں یہ ذہن میں رکھیں کہ میرا آج کا یہ لیکچر آپ کی زندگی بدل سکتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ خوشگوار زندگی گزاریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ قدرت کے اس حسین توفے کو جو جنس کی جنسیات کی شکل میں قدرت نے دیا ہے اسے انجوائے کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی ازدواجی زندگی کامیاب گزاریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنسی طور پہ آپ خود کفیل ہو جائیں تو پھر آپ گوھر کریں کہ میں نے ان تمام فکروں میں ایک لفظ کومن بولا ہے وہ ہے آپ یہ یقیناً یہ آپ ہی کر سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ساری چیزیں آپ کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں کسی ڈاکٹر کی کسی حکیم کی کسی کی دوا سے کسی نسخے سے کسی ٹونے ٹوٹ کے جادو سے کسی دم سے کسی خاص کشتے سے کسی تلے سے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے اور میرا لیکچر سننے کا فائدہ نہیں ہے یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کو ابھی اس وقت اس بات پر یقین نہیں آ رہا ہوگا آپ کہیں گے بھائی ہمیں تو آپ سوچ رہے ہوں گے میں تو پانچ سال دس سال پندرہ سال ہو گئے ہیں دعائیں کھاتے علاج کراتے ادھر حکیم ادھر ڈاکٹر ادھر سب کچھ تو ٹھیک ہے آپ بجا فرما رہے ہیں لیکن میں جو چیز آپ کے سامنے لاؤں گا جب وہ حقائق سامنے آئیں گے تو آپ واقعی اپنے اندر وہ چھپی ہوئی توانائیاں محسوس کریں گے میں نے کیا کرنا ہے مجھے کوئی خاص ایسی بات نہیں کرنی مجھے بہت چھوٹا سا کام کرنا ہے بات کار بہت چھوٹی چیز جو ہے وہ بڑے اہم رول پلے کر رہی ہوتی ہے آپ کی گاڑی پچاس لاکھ رپے کی ہے اس میں پلگ نہیں ہے پانچ سو رپے کا پلگ ہے آپ کی پچاس لاکھ کی گاڑی بے گار ہے لیکن وہ چھوٹی سی چیز کی اہمیت ہے اسی طرح میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کا گھر شیک روڑ کا ہے لیکن اس میں ماچس نہیں ہے یا آپ کے ہیٹر آن کرنے کے لیے سیل نہیں ہے کوئی ذریعہ نہیں ہے آن کرنے کا تو آپ پیملی بھوکی بیٹھی رہے گی سردی میں ٹھٹر کے مرے گی وہ ماچس کی ایک تیلی جس کی ویلیو ایک دس پائی کی بھی نہیں ہے لیکن وہ اس شیک روڑ کے گھر کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ ہونی چاہیے اگر وہ نہیں ہے تو وہ بے کار کیا لائے گا تو اسی طرح زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں بڑی چیزوں کا تو سب لوگ خیال کرتے ہیں اصل ہوتا ہے کہ چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں کیا جاتا اور وہ چھوٹی چیزوں کی اہمیت اپنی جگہ ہوتی ہے وہی ماچس جب آپ نے کھانا پکا لیا کھا لیا اور گرمی کا موسم ہے اسی ماچس کی ضرورت نہیں ہے وہ پھر اس کی ویلیو زیرا ہو جائے گی بہت چھوٹی ویلیو ہو جائے گی لیکن اگر سردی لگ رہی ہے تو اس کی ویلیو پھر بڑھ جائے گی اگر بھوک لگ رہی ہے تو اس کی ویلیو پھر بڑھ جائے گی اگر کھانا کھا لیا ہے تو اب آپ نے چولا آنی نہیں کرنا ہے تو اس کی ویلیو نہیں رہے گی ضرورت نہیں ہے تو اس لیے چھوٹی سی چیز پہ جب آپ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑی بڑی کامیابیاں ملے گی تو اسے تو میں بعد میں لے کے آؤں گا اپنی جگہ پہ جب اس کا ٹائم آئے گا میں لے کے آؤں گا میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ کا جو غیر ضروری خوف ہے وہ کیا ہے وہ غیر ضروری خوف اسی طرح ہے اس مثال سے آپ سمجھیں گے کہ آپ کسی جنگل میں سے گزر رہے ہیں اور آپ بائیک پہ ہیں آپ کی بائیک خراب ہو گئی ہے گھو پندیرہ ہے اور میلوں تک کوئی چانس نہیں ہے کسی مرمت کا یا کسی اس کا آپ پریشان ہیں کیا کریں آپ تھوڑا حصہ ہی پیدل جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ ایک کمرہ بنا ہوا ہے آپ اس کمرے میں آپ داخل ہونے سے ڈر رہے ہیں سردی کا موسم ہے آپ چاہتے ہیں کہ پناہ لے لیں لیکن آپ داخل نہیں ہوں گے کیوں کیوں کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اندر کیا ہے اندر کوئی خونخار جانور ہے اندر کوئی کونہ ہے اندر کوئی کانچ ہے کوئی سانپ ہیں کوئی بچو ہیں کیا ہے اندر داخل نہیں ہوں گے کیوں آپ کے پاس وہ ایک ماچس نہیں ہے آپ کے پاس لائٹ نہیں ہے روشنی نہیں ہے تو جب یہ نہیں ہے تو آپ کی خوف کی وجہ مناسب ہے آپ کو ڈرنا ہی ہے ابھی آپ پریشان بیٹھے ہیں ایک اور آدمی آتا ہے وہ بھی پریشان ہے اس کو وہ بھی بھٹک گیا ہے اور اس طرف آ نکلا ہے اس نے کہاں جانا تھا کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ سے کہتا ہے بھائی صاحب کیا بات ہے خیریت ہے آپ کہتے ہیں اس طرح سے بھائی خراب ہے جا بھی نہیں سکتے ہیں اور یہ کمرہ ہے اور پناہ بھی لینی ہے اور کیا کریں تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ میرے پاس لیٹر ہے لائٹ ہے میرے پاس دیکھ لیتے ہیں وہ ایک روشنی کی کرن اس کے پاس ایک ماچس ہے وہ ایک کرن اندر جب جلا کے اندر دیکھیں گے تو اندر تو لکھ بہترین کمرہ ہے لگزری ساری سہولتیں اس کے اندر موجود ہیں اور ساتھ ایک بورڈ لکھا ہوا ہے کہ یہ مسافروں کے فائدے کے لیے بنایا ہے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں یہ لکھا ہوا بھی ہے تو آپ کہیں وہاں زبردست بھائی یہ تو بڑا زبردست یہ تو بہت اچھا ہو گیا آپ سردی سے بھی بچ جائیں گے آپ کا خوف بھی دور ہو گیا اور آپ فیسلیٹیٹ ہو گئے کیوں تھوڑی دیر پہلے کیوں نہیں تھے کہ آپ کے سامنے وہ روشنی نہیں تھی آپ کے پاس اس لیے آپ خوف زدہ تھے دوسرے آدمی نے کیا کیا ایک ماچس کی ایک تیلی جلائی اور بارہ بھائی بارہ کا وہ کمرہ یا چودہ بھائی چودہ کا کمرے کا اندھیرہ ایک سو چوالیس فٹ کا اندھیرہ بھاگ گیا صرف ایک ماچس سے چھوٹی سی روشنی کی ایک کرن سے تو روشنی اتنی اہم چیز ہے یہ روشنی میں آپ تک پہنچاؤں گا اور میں نے کچھ نہیں کرنا چودہ بھائی چودہ کا اندھیرہ بھاگ جائے گا آپ کی زندگی پہ جو چھایا ہوا ہے وہ اندھیرہ چھٹ جائے گا اور آپ ایک نئی روشنی نئی زندگی کے ساتھ اپنا آگے سفر جاری رکھ سکیں گے اسے ہم لیں گے انشاءاللہ اگلے اس پہ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کی زندگی میں یہ اندھیرہ ہے کیا وہ ہیں وہ افثانوی خوف جو صدیوں سے پھیلایا گیا وہ خوف جس کا ایکچولی وجود نہیں ہے وہ کسی وہ با مقصد پھیلایا گیا وہ ہے افثانوی خوف ناکامی کا خوف سابقہ ناکامیاں کسی اور کی ان کا خوف آپ پہ لات دیا گیا تاکہ اچھا خوف کے لیے اگر میں آج کے دور میں بات کروں کسی نے اگر وہ پی کے فلم دیکھی ہے تو اس میں وہ کہتا ہے کہ اگر جتنا زیادہ خوف ہوگا اتنا ہی لمبا لیٹ جائے گا تو جتنا خوف زیادہ پیدا کیا جائے گا اتنے ہی آپ سے پیسے بٹورے جائیں گے اتنا ہی آپ کو استعمال کیا جائے گا تو اصل چیز خوف ہے جتنے آپ خوف زدہ ہوں گے اتنی جلدی آپ اپنی جیب خالی کریں گے تو اس کے لیے ذرا اس چیز پر توجہ دیجئے گا اور اپنے اپنے اندر ٹٹولیے گا جب میں یہ چیزیں آپ کے سامنے لاؤں گا مختلف چیزوں کے خوف ہیں مثلا اب خوف کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ گھڑے گئے استعمال ہیں مثلا موشدنی سے کمزوری بہت بڑا افسانہ ہے بہت بڑا خوف پیدا کیا گیا اس حوالے سے کہ اس سے رگیں مر جاتی ہیں پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں مسانہ کمزور ہو جاتا ہے منی پتلی ہو جاتی ہے اور صورت انزال ہو جاتی ہے نمردی ہو جاتی ہے سائد سکڑ جاتا ہے اطلام ہوتا ہے جریان ہوتا ہے کترے آتے ہیں مزی منی پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوتے ہیں اطلام ہوتا ہے ٹائم کا خوف پیدا ہو جاتا ہے یہ سارے افسانوی خوف ہیں میں یہ نہیں میں کسی چیز کی وجود سے انکار نہیں کر رہا ہوں یہ چیزیں علامتیں موجود ہیں آپ میں مجھے معلوم ہیں کہ یہ ایزنی علامتوں کے ساتھ لوگ آتے ہیں میرے پاس پھر اصل چیز یہ ہے کہ ان کو ڈیکنوز کیا جائے کہ آیا وہ ڈیکنوز ہو کہ ان کی اصل وجہ کیا ہے کیا وہی افسانوی خوف سب کے پیچھے ہے کیا ایک ہی وجہ ہے جو وجہ بتائی جاتی ہے کہ جی بچپن کی غلط کاریاں اس کے نام پہ الزام لگا دیا جاتا ہے بچپن کی غلط کاریاں کون نہیں کرتا ہے کوئی انسان دنیا میں ہے جو تندرست ہے جس کو ڈیزائر ہے جس کو خواہش ہے جس کو تو وہ تو ہر انسان کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو پھر ہر کسی کو بیمار ہونا چاہیے کچھ بیمار ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کچھ ان میں ہو سکتا ہے واقعہ ہی فیزیکل پرابلم بھی ہو لیکن کیا سب میں فیزیکل پرابلم ہے ایسا نہیں ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے میں آپ کے سامنے سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک کر کے لے کے آوں گا اور جب آپ ایک ایک کر کے میں اس کی پوری تشرید ہوں گا پھر آپ سمجھئے گا آپ دیکھے گا آپ ٹٹولئے گا کہ آپ کے اندر کون سی ہیں اس میں اور کتنی ہیں جو نکل جائیں گی اسی وقت آپ بالکل سرخ رو ہو کے اور آپ اپنے اندر یہ توانائیاں آپ نے اندر محسوس کرنا شروع کریں گے لیکن وہ میری ہم اسے رکھیں گے سٹیپ بائی سٹیپ میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ انقریب آپ تک میری ویڈیو آ جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک کر کے میں لاؤں گا تو وہ چاہتے ہیں تو میں پھر میرے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں گے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں گے اور اگر کوئی کمنٹس بھیجنا چاہیں تو وہ ضرور دے دیں تاکہ میں اگلے اپنے لیکٹر میں وہ بھی شامل کر لوں اور ایک پیج میں آپ کو ابھی بھیجوں گا وہ چاہیں تو اسے آپ پرنٹ نکال کے دیکھ لیجئے گا اور اس پہ سوال نامہ ہے وہ پر کر کے بھیج دیں گے تو میں وہ بھی اسے شامل کر لوں گا تینکیو بیری مچ اللہ حافظ اپنا خیال لکھئے اگلی ویڈیو پہ ملتے ہیں